دھڑکتی ہے جوان سینوں میں بن کر جاؤں ہے سائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم رفقہ السلام علیکم وآلہ وسلم اسٹرون اسلامی کا ارگنیزیشن آف انڈیا حلقہ تلنگانہ دو ہزار سترہ اٹھرہ کیمیقات کی ذمہ داری پر رہنے کا اتفاق ہوا ہے تو بہت سے جو تنظیم کے روٹین ایکٹیویٹی سے پولیسی پروگرام کے تحت وہ تو انجام دیئے گئے لیکن کچھ چیزیں جو ہمارے پیش نظر تھی اس میخات میں اس میں سب سے اہم ترین یہ تھا کہ ایک پورا اکیڈیمک ماحول ایکٹیوزم کا ماحول اسٹیٹ کے اندر پروان چڑے اور چونکہ ہیدرباد کی ایک حیثیت ہے تاریخی بھی اپنی ایک حیثیت ہے اس کی بڑے بڑے ادارے یونیورسٹی یہاں پہ خائم ہیں اور آزادی سے پہلے بھی جامعہ جامعہ ہو کہ عثمانیہ یونیورسٹی ہو یہ وہ ادارے ہیں جو مختلف علوم میں اپنے بڑے قدمات انجام دیئے ہیں جس کی عالمی ریکنگنیشن بھی ہوتے رہا ہے تو یہی علمی مزاج پورے ہیدرباد میں پروان چڑے اور عالمی حیثیت سے تلنگانہ کی اور ہیدرباد کی ایک شناغ بنے یعنی ایک اکیڈیمک سٹیٹ اور سٹی کی شناغ بنے یہ ہمارے پیشن نظر تھا جس کے نتیجے میں مختلف یونیورسٹی کے اندر چھوٹے بڑے پروگرامز اور یونیورسٹی کے لوگوں کے ساتھ یونیورسٹی کے باہر جنرل پبلک کے اندر بہت سے پروگرامز ہم لوگوں نے کیے ہیں جس میں پوری طریقے سے یہ بات کارفرما تھی کہ اس کا اورینٹیشن جو ہے وہ اکیڈیمک اورینٹیشن ہوں سینٹیفک اور ریزننگ کے ساتھ چیزوں کو انڈسٹینڈ کیا جائے اور چیزوں کو انفور کیا جائے سوشل ایشیوز کو کیمپس کے اندر لے جانا کیمپس کے ایشیوز کو سماج کا ایشیو بنانا یہ بھی اسی کے اندر کا ایک پروسس تھا دوسری چیز وہیں پر تسکیہ تربیت اور مختلف علوم اسلامی کو خاص طور سے مسلم کمیونٹی کے اندر اور تحریک کے رفقہ کے اندر پروان چڑھانے کے لیے بھی مختلف پروگرامز بنائے گئے تھے اسٹیٹ کے اندر اور ان کے ذریعے سے الگ الگ سیشنز چلاتے ہوئے علوم اسلامیہ کو ایک پورا یعنی موضوع بحث اسٹیٹ کے اندر بنایا گیا تھا اور خورانیات پر سیرت پر فقہ پر دوسرے یعنی فیلڈ آف اکیڈیمکس کو اسلامی پسمنظر سے ریٹ کرنے کے لیے اس کے لیے بھی بڑا کام جو ہے تعلیم کے میدان میں کیا گیا ہے اسی طریقے سے اسٹیٹس آف ایڈوکیشن کیا ہے تلنگانہ کے اندر اور اس کے اندر کیا ایمپرومنٹس درکار ہے کیا انٹرونشنز درکار ہے اس سلسلے میں بھی شعب تعلیم اس مرتبہ پہلی مرتبہ اسٹیٹ کے اندر بنایا گیا تھا اس کے ذریعے سے وہ کام بھی لیا گیا چھوٹے بچوں کے اندر نئے لٹرچر کا نئے مواد کے تیاری کے سلسلے میں بھی بہت سا کام ہوا تھا اور خاص طور سے ایک وائبرنٹ سوسائٹی چونکہ دوہزار چودہ کے بعد سے جو حالات پورے ملک کے اندر بن رہے تھے جس طریقے سے روہیت اور نجیب کا ایشو ہونا اس کے بعد پھر لنچنگ کا ایک طویل سلسلہ پورے ملک کے اندر چلتا رہا اس کے اندر مسلمانوں کی کانفیڈنس بیلڈنگ کا کام ایک بہت امپورٹنٹ کام تھا تو ماس مومنٹ کو اٹھاتے ہوئے اس کانفیڈنس کو ریگین کرنا اور پھر یعنی یہاں کے جو سسٹم کے اندر اپروچس ہے اور اس اپروچس کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے جو ایشوز کو ریزولف کرنے کا میکانیزم ہو سکتا ہے اس کو یہاں کے عوام میں بھی اور قیدٹس میں بھی فروغ دینا یہ بھی ایک امپورٹنٹ کام تھا جس کے نتیجے میں یوتھ کوئک کا ایک پورا آئیڈیا ایوال ہوا چونکہ یعنی کانفرنسز کیمپس کے اندر لیکچرز طویل کاروان اور اس کے اس کا پورا جو یعنی حاصل یہ ہی تھا کہ پھر مسلمانوں کے اندر اور یہاں کی جنرل عمام کے اندر ایک سولیڈیریٹی بھی ہو اور پھر کانفرنس بللنگ بھی ان کا ہوتے رہے تو اس طریقے کے مختلف پروگرامز یعنی دوہزار سترہ آٹھرہ میں کیے گئے ہیں ادر دن جو روٹین کے پروگرامز تنظیم کے ہوتے ہیں پولیسی پروگرام کے تھے اس کے ساتھ یہ بھی پروگرام کو انجام دیا گیا ہے